نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریہ آزم خان یوپی کی راز نیتی میں ایک ایسا نام جس کی تقریریں ہمیشہ سرکھیوں میں بنی رہتی ہیں ان کے بیانوں میں نے ہمیشہ ان کی اور ان کی پارٹی کی مشکلیں ہی بڑھائی ہیں وابجود اس کے آزم ایک کے بعد ایک اپنے شبدوں کے اصب بیوار فیک کر ویرودیوں کے نشانے پر رہتے ہیں وہی اب ایک بار پھر آزم خانے ویوادت بیان دے کر سیاسی حلچل تیز کر دی ہے نظر ڈلواتے ہیں دیکھیں ہماری اس خاص ریپورٹ میں یہ بڑھ بولے آزم ہیں یہ بیواردت بیانوں کے سرٹاز ہیں جی ہاں مشکلوں سے لاکھ آزم کا چھولی دامن کا ساتھ رہا ہو لیکن آزم کی بولی ایک سہتالیس کی گولی کے سمان ہے جب ان کی بولی چلتی ہے تو سامنے والے کی عجت چھنلی ہو جاتی ہے اب آزم کا ایک اور بیان لوگوں کے لبوں پر بار بار آ رہا ہے چار سرکاروں میں اگر میں نے اس حق کیا ہوتا دو بچوں تمہاری مسکرہ ہے جب کی قسم کھا کر پہتا ہوں بچہ ماں کے کوئی سے پہلے ہونے سے پہلے یہ پوچھتا کہ پوچھو رو آزم خاصے باہر مکلنا بھی ہو جاتا اپچھناو کیلئے اوٹنگ سے پہلے نیتاؤں کی بیانباد جی کافی چرچہ میں رہتی ہے وہیں اب سماجبادی پارٹی کے دگز نیتا آزم خان کے بیان بھی سرکھیوں میں ہے اب ایک بار پھر سے سپا نیتا نے وفادت بیان دے کر سپا کی راہ میں کھیل کاٹے فیکنے کا کام کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی آزم خان نے کئی بیان دیئے ہیں جن میں ان کی مشکلیں بڑھ گئی تھیں رامپور میں ایک ریلی کے دوران آزم خان نے جائے پردہ کے لیے بے حد اشوبنی واقعوں کا استعمال کیا تھا راجعباد میں آزم خان نے کہا تھا کہ کارگے کی پہاڑیوں کو فتح کرنے والے سینک ہندوں نہیں بلکہ مسلم تھے آزم خان کے اس بیان پر بھی کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا آزم خان نے یوپی میں ہونے والے چناؤں کے دوران بھی ایک بیوادت بیان دیا تھا انہوں نے بلند شہر ریپ ماملے میں کہا تھا کہ بلند شہر ریپ ایک رازنی تک سڑھی انتر ہے ان سب کے ساتھ آزم کے ایسے تمام بیان ہیں جنہوں نے ان کی مشکلیں بڑھائی ہیں اور تو اور ہیٹ سپیچ ماملے میں